لٹیرا چشتی آیا اور اس کے بعد دھرم مجھلے حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ کے چاہنے والے صرف ہندوستان ہی میں موجود ہیں بلکہ اور دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کے چاہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اور دوسرے مذاہیب کے لوگ حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ ذات پاک سے واقع ہے حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ کے مزار اقدس پر مسلمانوں سے زیادہ اور دوسرے مذاہیب کے لوگ نظر آتی ہیں آخر ایسی کیوں کوئی شخص پاگل تو نہیں کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر کے حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ کی بارگاہ میں حاضری دے لاکو روپیہ کھرچ کر کے گاڑیوں میں سفر کر کے حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ کی مزار اقدس پر جو لنگر عام باتا جاتا ہے یہ صوفیان اکرام کرتا ہے یہ صوفیان اکرام کا عقیدہ رہا بزرگوں کا عقیدہ رہا کہ جو وہاں لنگر عام باتا جاتا ہے خصوصی طور پر یہ تو جس کی جو مرضی لدو باتے پیڑا باتے لیکن خصوصی طور پر جو وہاں لنگر عام باتا جاتا ہے اس میں گوشت اور کباب نہیں جالا جاتا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کی بھی فکر کی جاتی ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ابھی خیال رکھا جاتا ہے کوئی ایسا شخص ہوگا جسے اس خانے سے انکار ہوگا اس لیے کہ اس خانے میں نہ گوشت ڈالا جاتا ہے نہ کباب ڈالا جاتا ہے حضرات اب حضرت فاجہ معلی الدین چشتی علیہ ورحمہ نے اپنی پوری زندگی درویشے کی زندگی گزار دی حضرت فاجہ غریب نواز علیہ ورحمہ نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی مسلمان تو مسلمان کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں پر پوری اموری نہیں اٹھائی آپ صیرت فاجہ غریب نواز مطالع کریں تو پتا چلے گا معلوم ہوگا کہ حضرت فاجہ غریب نواز علیہ ورحمہ کی شان کیا ہے لیکن حال ہی میں ایک بھڑوے نے جس کی کوئی اوقات نہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں اس نے حضرت فاجہ معلی الدین میرے فاجہ کی بارے میں ایک ایسی ایک ایسا لفظ ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے حضرت فاجہ غریب نواز نواز کے شان میں جس کی وجہ سے پورے ہندوستان پورے ملک کے پوری دنیا کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے اس نے حضرت فاجہ غریب نواز کے شان میں ایک ایسا لفظ بولا ہے جس سے سبھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے اس نے کہا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے شان میں ایسا لفظ بولا ہے کہ حضرت فاجہ غریب نواز معذر اللہ شمعہ معذر اللہ دوپیرے ہیں آکرانتا ہے سرات سرات میں سرکار سے گزارش کرنا چکتا ہوں میری سرکار سے گزارش اپیل ہے کہ وہ اس بھڑوے کو جس کا نام امیش دیوغن ہے اس بھڑوے کو جد سے جد گرفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے ابھی کچھ میرے بھائیوں نے اس کی خلاف افائر درجہ کیا جائے تو آپ لوگوں سے بھی میری بزارش ہے کہ جد سے جد اس کی خلاف افائر درجہ کیا جائے اور اس کو جد سے جد گرفتار کیا جائے کیا جائے موسیقی